بہرہ عرب میں حیپر جوائی پہلا سمندری توفان نہیں جو اس راستے سے ہوتے ہوئے پاکستان کی جنف آیا تھا بلکہ انیس سو نونان میں میں بھی ایسا ہی توفان زیرو ٹو اے ایسی راستے سے پاکستان کی جانب آیا تھا اور بڑی تباہی مچائی تھی حیپر جوائی کے رفتار بھی وہی ہے جو انیس سو نونان میں میں تھی توقع کی جاری ہے کہ یہ توفان کیٹی بندرگاہ سے ٹکرائے گا انیس سو ننان میں والد توفان بھی کیٹی بندر سے ٹکرایا تھا انیس سو ننان میں میں ایک سو نوستی لوگ حالائک ہوئے اور ایک سو پچاس لاپتہ ہوئے تھے اور ایک لاکھ گھٹتیس ہزار گرد تباہ ہوئے تھے اس وقت سمندری توفان بے پرجوائے پاکستان کیلئے خطرہ بنا ہوا ہے سمندر میں تیس سے چالیس فٹ سے انچے لہروں نے ساحل علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ایسا ہولناک توفان ماضی میں بھی پاکستان سے ٹکرا چکا ہے انیس سو ننان میں میں آنے والے ہولناک توفان اور بے پرجوائے میں کون کون سی چیز مشترکہ ہے اس توفان سے کون کون سی تباہی کی حدشہ ہے یہ سب ہم آپ کو آج ہی بتائیں گے ماضی کے توفان سے پہلے آپ کو اپنی آنے والے ہیپر جوائے کے بارے میں بتائیں تو سمندری توفان بے پرجوائے کیٹی بندر سے تین سو کلومیٹر جنوب مغرب جانب کراچی سے تین سو پچاس اور ٹٹا سے تین سو ساٹھ کلومیٹر جنوب میں موجود ہے توفان شمال کی جانب رہنے کے بعد پندرہ جون کو دوپہر باہد شمال مشرقی جانب رخ کرتے ہوئے کیٹی بندر اور بہارتی ریاست گجرات سے گزرے گا اور دو دن بارش برسانے کے بعد ختم ہو جائے گا تاہم اس دوران اونچی لہروں کی بات سن کی ساحلی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندری توفان کی شدت میں کچھ کمی آئے ہے اور کراچی میں خطرنا صورتحال نہیں کیونکہ سائیکلون کراچی کی جنوب سے نکل جائے گا البتہ کراچی میں آج ہلکی اور درمیانی بارش کا امکان ہے اور شہر میں جمعرات اور جمعہ کو تیز بارش ہو سکتی ہے کراچی میں سمندری توفان کے اثرات کے بعد حقس بے سمندری اور توگیانی بڑھ گئی ہے حقس کے ساحل پر اونچی لہرے ہیں جبکہ سرینڈ بٹ کے مقام پر بھی تیز اونچی لہروں کے واز روڈ پر پانی آ رہا ہے توفان کے بعد کراچی میں جون کا معمول کا موسم رہے گا شہر میں سمندری ہوائی بھی بحال ہو جائے گی جبکہ درجہ حرارت 35 سے 36 سنٹی گریٹی کے درمیان رہے گا یہ تو تھی اب کی صورتحال اب ماضی میں پاکستان میں آنے والے ہولناک توفان کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے پاکستان کو بری طرح متاثر کیا تھا چیف میٹرولی جس سردار سروراز کے مطابق ہیپر جوائے انیس سو نانمے آنے والی سمندری توفان کا ایکشن ریپلے ہے پاکستان کی ساحلوں سے ٹکرانے والی توفان انیس سو نانمے میں مٹی میں آیا تھا جبکہ بیپر جوائے یون میں آیا تھا تاہم یہ توفان انہی راستوں پر چل رہے ہیں جن راستوں سے انیس سو نانمے کا توفان آیا تھا اس توفان کی وجہ سے دو لاکھ چپن ہزار اکٹ ذری زمین تباہ ہوئی تھی اور متاثرین کو قافی عرصے تک آرزی ریلیف کیمپوں میں رہنا پڑا تھا سب سے تشویش کی بات تو یہ ہے کہ انیس سو نانمے کی سمندری توفان کے لہریں اٹھائیس فوٹ انچی تھی ہے اور اس وقت توفان آ رہا ہے کہ لہری تیس سے چالیس فوٹ انچی ہے آنے والے اس توفان کے بعد سندھ میں ایک سو نوز سی لوگ ہلاکو ایک سو پچاس لاپتہ ہوئے تھے اور ایک لاکھ اٹھتیس ہزار گر تباہ ہوئے تھے سیکڑوں لوگ کوئی نام نشان نہیں ملے تو ان کے ہولنے توفان کے اثرات آج بھی باقی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک اور قوم کیلئے توفان کے اثرات سے محفوظ رکھے اور اس قدرتی آفز کو ٹال دیں آج ہم آپ کو بتائیں گے توفان کی درجہ بندی کیسی کی جاتی ہے اور کونسا توفان سب سے زیادہ خطرناگ ہوتا ہے تو چلیے آپ کو توفان کی کٹیگری اور ان کے نقصانات کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک کٹیگری ون سمندری توفان کی کم ترین کٹیگری ہوتی ہے اس کٹیگری کی توفانوں کی رفتاد حدوداً 119 سے 153 کلومیٹر فی گھنٹے سے کم ہوتی ہے اور اس کی ہوا کی رفتار بھی کم ہوتی ہے یہ توفان عموماً کم تباہی پیدا کرتی ہے اور زیادہ خطرے کا سامنا نہیں کرواتے لیکن اس کٹیگری کی توفان میں بھی کمزوری مقامات درختوں اور بجلی کی تاروں کو خطرہ ہوتا ہے کٹیگری نمبر تو دوسرو کٹیگری میں توفان کی رفتار 156 سے 173 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے یہ توفان پہلے سے زیادہ طاقت رکھتی ہے اس توفان میں گھروں کی چتے اڑ جاتی ہے کرکیا اور دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے درختوں اور بجلی کی تاروں پر بھی اس کا برا اثر ہوتا ہے کٹیگری نمبر تین توفانوں کی رفتار 178 سے 208 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے یہ توفان کافی تباہ کن ہوتا ہے اس کے توفان میں گھروں کو کافی نقصان پہنچتا ہے تیز ہواوں کی وجہ سے کچھی امارتیں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے درخت چڑوں سے اگڑ جاتے ہیں اور توفان بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کٹیگری نمبر تین نمبر چار اس کٹیگری کی توفانوں کی رفتار 209-251 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے یہ توفان بہت زیادہ تباہی اپنے ساتھ لے آتا ہے کٹیگری نمبر اور فور کے توفان سے مضبوط بندرگاہوں کو سب سے پہلے نقصان ہوتا ہے مکانات زمین بوس ہو جاتے ہیں درخت اکڑ جاتے ہیں بیلی کی گمبے ہوا میں اڑ جاتے ہیں توفان بارش سے سیلاب کی صورتحال سے کم سے کم 10 کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوتا ہے کٹیگری نمبر پانچ کٹیگری پانچ سمندری توفان کے سب سے زیادہ خطرناک کٹیگری ہوتی ہے اس توفان میں ہوا کی رفتار دو سو باون کلومیٹر فی گھنٹا سے زیادہ ہوتی ہے یہ توفان بہت زیادہ تباہی اپنے ساتھ لیتا ہے اور عموماً ساہر علاقوں کو بلکل برباد کر دیتا ہے کٹیگری فائف کے توفان میں بلندو والا امارتیں منٹوں میں ڈیر ہو جاتے ہیں اور ہوا درخت و چتوں اور بل بورڈ اور کمبو کو اڑ جاتے ہیں توفان بارش سے کم سے کم سولہ کلومیٹر کا علاقہ بری طرح متاثر ہو سکتا ہے